بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک اور آسان ریسپی آج ہم دیسی مرخی بنائیں گے ہارٹ پیشنٹس کے لیے بی پی پیشنٹ کے لیے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس ریسپی کو ضرور لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لے رہے ہیں دیسی مرخی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا فرق ہے دیسی مرخی میں اور بازار کے مرخی میں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر دیسی مرخی لے رہے ہیں اور سب سے پہلے ہم پین میں صرف ٹو ٹیبل سپون آئل لیں گے ٹو ٹیبل سپون سے زیادہ ہم نہیں لیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر صرف ٹو ٹیبل سپون آئل لے رہے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس آلیو آئل ہے تو آپ لوگ اسے یوز کریں اگر نہیں ہے تو آپ گی کی بجائے آئل یوز کریں یہاں پر ہم نے آئین ایٹ کر دیا ہے اور اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے پکائیں گے اور اسے ہم فرائی کریں گے صرف 2 ٹیبل سپون آئل ہم نے یہاں پر لیا ہے اور پیاس کو ہم نے یہاں پر ایٹ کر دیا ہے اور ابھی ہم پیاس کو پکائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویڈاوٹ آئل اور ویڈاوٹ سالٹ ہم یہ ریسیپی بنائیں گے ہارڈ پیشنٹس کے لیے اور بلڈ پیشر کے مریضوں کے لیے اس کے بعد ہم یہاں پر ایٹ کریں گے ٹیماتر میں نے یہاں پر دو ٹیماتر ایٹ کر دیا ہے صرف ایک پیاز ہم نے لیا تھا اور ابھی میں یہاں پر میں نے یہاں پر دو ٹیماتر ایٹ کر دیا ہے اب ہم ان ٹیماتر کو بھی پکائیں گے اچھے طریقے سے ان کا بھی ہم پیسٹ بنائیں گے ٹیماتر کو پکانے کا طریقہ آسان سا طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگ ساتھ میں تھوڑا سا پانی شامل کریں اور اس پانی میں ہم ان ٹاماتر کو پکائیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے ابھی میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں گارلک اور جنجر پیسٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے اس میں پکائیں گے ٹاماتر کو بھی ہم اچھے طریقے سے پکائیں گے اس کا ہم پیسٹ بنائیں گے اور اس کے بعد سپائسز ایڈ کریں گے تو سپائزز میں سب سے پہلے ہم یہاں پر ایڈ کریں گے ہلدی پاورڈر 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر میں نے ایڈ کر دی ہے زیرا پاورڈر 1 ٹی سپون میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون میں یہاں پر دنیا پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں نمک ہم شامل بلکل بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم ریڈ چلی پاورڈر یہاں پر یوز کریں گے ہم صرف حلدی دنیا پاورڈر اور زیرا پاورڈر لے رہے ہیں صرف ان تین سپائسز کو ہم اچھے طریقے سے ان سپائسز کو لیں گے اور ان کو ہم اچھے طریقے سے فرائی کریں گے اور پھر ہم یہاں پر مرغی ایڈ کریں گے تو آپ لوگ بھی صرف ان سپائسز کو ایڈ کریں نہ ہم نے نمک ایڈ کر دیا ہے نہ ہم نے رچیڈی پاورڈر ہم یہاں پر یوز نہیں کریں گے صرف حلدی دنیا پاورڈر اور زیرا پاورڈر ہم یہاں پر لے رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹرماتر کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے پکا لیا ہے ان کا بھی ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اور سپائسز کو بھی ہم نے فرائے کر دیئے ہیں تو بہت زبردست کلر آ گیا ہے اب ہم یہاں پر شامل کر رہے ہیں مرغی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ ریسپی ہارٹ پیشنڈ اور بی پی پیشنڈ کے لیے یہ ریسپی ہم بنا رہے ہیں تو ابھی ہم یہاں پر دیسی مرغی ایڈ کر رہے ہیں اور اس کو بھی ہم فرائے کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو ابھی ہم مکس کر رہے ہیں اور اس کو مچے طریقے سے پکائیں گے یہ مرغی پکانے میں ٹائم لیتی ہے تو آپ لوگ اس کو ہم میڈیم فلیم پر ہم اسے پکائیں گے تو یہاں پر ابھی ہم شامل کریں گے پانی تو دیسی مرغی ہے تو یہ زیادہ پانی ہم اس میں ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں 2 لٹر پانی یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں صرف 2 لٹر پانی ہم نے یہاں پر ایڈ کر دی ہے اور ابھی ہم اس پین کو کور کریں گے اور فلیم کو میڈیم رکھیں گے اور جب یہ بوائل ہو جائے تو پھر ہم فلیم کو لوگ کریں گے اور اسے 45 منٹس دیں گے تو یہ اچھے طریقے سے پک جائے گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر دو لیٹر پانی ایڈ کر دی ہے ابھی ہم نے پین کو کور بھی کر دیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اسے ہم 45 منٹ کے بعد چیک کریں گے جب یہ پانی بوائل ہو جائے تو پھر ہم فلیم کو لو رکھیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم اسے 45 منٹ کے بعد چیک کر رہے ہیں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کتنا زبردست کلر آ چکا ہے اب میں یہاں پر 2 گرین چیریز ایڈ کر رہی ہوں تو ریٹ چیریز آپ لوگ بلکل بھی ایڈ نہ کریں ہارٹ پیشن کے لیے اور گارڈیشن کے لیے اور اچھی فلیور کے لیے میں یہاں پر سبس دنیا ایڈ کر رہی ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست کلر آ چکا ہے ابھی ہم دوبارہ پین کو کور کریں گے اور اسے ہم دم پر رکھیں گے اور پانچ منٹ کے بعد ہم اسے چیک کریں گے تو یہاں پر پانچ منٹ کے بعد ابھی ہم اسے چیک کرتے ہیں تو بہت ہی زبردست سا دسالن ہمارا بن چکا ہے امید ہے آپ لوگ کو ہماری یہ رسپی پسند آئی ہوگی اسے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اللہ حافظ